اچھا جی آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وٹس اپ کے تھرو ہم مارکٹنگ کس طرح کرتے ہیں ہم نے کینوا کو جتنی ہماری ریکوئرمنٹ تھی اس کے حساب سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب آگیا کہ کینوا کے اوپر ہم نے ایک ایڈ بنائی وہ ایڈ کو فیس بک پوسٹ کے لیے یا جس پرپس کے لیے بھی ہم نے اس ایڈ کو کریشن کیا وہ ایڈ کریئٹ ہوگی کریئٹ ہونے کے بعد ہمارے لیپ ٹاپ یا پی سی کے اندر وہ سیو ہوگی اب ہمارے پاس جو ایڈ ہے وہ بن کے آ چکی ہے اب ایڈ بن گی ہے ایڈ کو مارکٹ کرنا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیسے کہ ہم ڈیجٹل مارکٹنگ ہے تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اب اس میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں وٹس اپ مارکٹنگ آتی ہے فیس بک مارکٹنگ آتی ہے انسٹاگرام ٹویٹر یہ سارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں وہ آتے ہیں اب سب سے پہلے ہے کہ وٹس اپ پر مارکٹنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں اگر ہم یہ سافٹ ویر یوز نہیں کرتے ہم ویسے اس کی مارکٹنگ کرنا جائیں تو اس کے لیے کیا ہے جس نمبر پہ ہمیں مارکٹنگ کرنی ہے مطلب جس نمبر تک ہم اپنا میسیج ڈیلیور کروانا چاہ رہے ہیں اسے پہلے اپنے موبائل میں سیو کریں سیو کرنے کے بعد وہ وٹس اپ میں شو ہوگا ایک ایک کونٹیکٹ کو سیلیکٹ کریں یا میکسیمم آپ ایک ٹائم پہ اگر مینویلی کر رہے ہیں تو فائیو کونٹیکٹ کو میسیج اپنا شیئر کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ اس سے زیادہ وٹس اپ آپ کو آلاؤ نہیں کرتا تو یہ ایک میتھڑ ہے کہ اگر مینویلی کرنا چاہئے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیکٹک روٹین ہے ہیکٹک والا کام ہے کہ ہم ایک ایک نمبر کو سیو کریں اپنے موبائل میں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اگر کرنا بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کتنے ففٹی سکسٹی یا میکسیمم کوئی ہنڈرڈ ایک میسیج سیو کر لیں گے ہنڈرڈ ایک کونٹیکٹ کو سیو کر لیں گے ہنڈرڈ ایک کونٹیکٹ کو ہم میسیج دیلیور کروا لیں گے تو یہ کیونکہ اگر مارکیٹنگ کرنے لگیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن ہنڈرڈ لوگوں کے ہم نے سیو کی ہیں تو ہنڈرڈ ہی ہمارا میسیج آئے تو وہ ہمیں رسپونس کر دیں یہ پوسیبل نہیں ہے ہم مطلب جو ریشو نکالتے ہیں کہ ہم کسی ہزاروں کو میسیج کریں تو ہزاروں میں سے کسی سو ایک بندے ہوتے ہیں جن کا رسپونس آتا ہے اور ان سو میں سے بھی کچھ گنتی کی ہوتے ہیں جو ہم سے وہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں تو اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کو وہ ٹارگٹ کریں اور جتنے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے اتنی زیادہ ہماری سیل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اچھا تو اب جو ہمارے پاس وٹس اپ مارکیٹنگ کے لیے بہت سارے سافٹوئر یوز ہوتے ہیں جن سے ہم مارکیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک سافٹوئر ہے یہ بوٹ ماسٹ بوٹ ماسٹ سافٹوئر کا انٹر فیس کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس میں ہزاروں لوگوں کو میسیج کرنا ہے دن میں تو آپ پوسیول ہے کہ اس سافٹوئر کے طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ میں نے ہزاروں کو نہیں میں نے لاکھوں کو ٹچ کرنا تو اس سافٹوئر کے طرح وہ بھی پوسیول ہے کہ آپ وہ اپنا میسیج ڈیلیور کروا سکتے ہیں اچھا اب اس سافٹوئر میں کیا ہے کہ اس میں کچھ ٹابز بنی ہوئی ہیں ٹابز کس طرح کی ہیں اگر لیفٹ سائٹ سے ہم تارڈ کریں تو ایک آٹو رپلائی صعوب ہے کہ آپ کوئی آٹو رپلائی رول فیال 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 کا ر jangan1 دیفاین کرتے ہیں ابھی وہ دیکھتے ہیں کہVol آٹو رپلائی رول فیال 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 ریپلائی قصر جتنے چاہیں وہ پوسی لاشتا ہے وہ جیسے ہی وہ شہر تیس ہے تو آپ نے جو آٹو ریپلائی پہ سیٹ کیا ہوگا وہ آٹومیٹکلی اس کے پاس سینڈ ہو جائے گا اس کے بعد جتنے یہ ریسیوڈ آپ کو اس نمبر پہ ریسیوڈ میسیج ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے آپ کے یہاں پہ وٹس اپ نمبر ہے جتنے آپ نے بلک میں کونٹیٹی کو امپورٹ کرنا ہے وہ یہاں سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے آپ نے میسیج ٹائپ کرنے ہو یہ میسیج والا بلوک ہے ایک میسیج سینڈ کرنا ہے زیادہ میسیج سینڈ کرنا ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی کیٹالوگ بنانی ہو وہ کیٹالوگ بنا سکتے ہیں کوئی بٹن کریشن کرنی ہو وہ بٹن کریٹ کر سکتے ہیں اب فائلز اور فوٹوز میں آتے ہیں کہ ہم اس میں کون کون سی فائل اٹیج کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس فوٹوز کا آپشن ہے آرڈیو میسیج کا آپشن ہے ویڈیو پی ڈی ایف ڈاکومنٹ جو جو ہم ویڈس اپ ہمیں آلاؤ کرتا ہے وہ ساری کٹیگری یہاں پہ ڈیفائن ہے آپ کچھ بھی یہاں پہ اٹیج کریں اور وہ سینڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ ڈائریکٹلی سینڈ کا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی میسیج سینڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد شیڈیول ہم کر سکتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو کمپین ہے یہ رات کو مطلب سیٹ کیا ہے کچھ ایک یا دو گھنٹے بعد ہم اسے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ رات کو ہماری کمپین بارہ بجے سٹارٹ ہو تو ہم اسے شیڈیول کر دیتے ہیں وہ بارہ بجے کمپین آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جگہ اس کے لئے میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں سسٹم پر آویلیبل ہوں کے نہیں ہوں تو اس چیز کے مجھے ٹینشن ہی ہوتی ہے یہ شیڈیول کمپین یہاں پہ ہو جاتی ہے اور وہ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جاتی ہے سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ اگر وٹس اپ کے مارکیٹنگ کا سوفٹ ویر ہے تو یہاں پہ وٹس اپ کنیکٹ کیسے ہوگا کیونکہ ہم جس نمبر سے مارکیٹنگ کرنی ہے تو اس نمبر کو یہاں پہ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اب کنیکٹ کرنے کے لئے اگر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ اوپن وٹس اپ کا ایک آپشن ہے تو جیسے اس اوپن وٹس اپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ میرے جتنے بھی مطلب یہ وٹس اپ میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اب یہ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں اسے میں لاؤگ اوٹ کرتا ہوں جیسے یہاں سے لاؤگ اوٹ ہوں گا لاؤگ اوٹ ہونے کے بعد یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو نوٹ ریڈی کا ایک اپشن آگیا ہے اب جب وٹس اپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ گرین کارلر میں ہو جگہ ریڈی ہو جگہ ایسمن کے یہ سوفٹ ویر آپ کے وٹس اپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اب یہاں پہ اوپن وٹس اپ پہ جاتا ہوں اوپن وٹس اپ پہ گیا تو یہاں سے وہ سیم اسی طرح جیسے ہم گوگل کروم پہ اپنے وٹس اپ کو کنیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہ سکیننگ کرے گا تو میں اپنے وٹس اپ کو اوپن کرتا ہوں اس کے سیٹنگ میں جا کے لنک ڈوائس کرتا ہوں اور لنک ڈوائس کرنے کے بعد اسے سکین کر دیتا ہوں جیسے سکین ہوگا تو اس کے بعد یہ چیٹ جو آپ کی ہوگی وہ لوڈنگ پہ آجئے گی اور لوڈنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے رائٹ سائٹ پہ نوٹ ریڈی ریڈ کلر میں تھا اب یہ ریڈی گرین کلر میں ہو گیا کہ اٹس مین کہ آپ کا وٹس اپ اس سافٹ ریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اب آتی یہ بات کہ ہمیں یہاں پہ میسیج بغیرہ سینڈ کرنے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں ایک بار وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد مووو آن کرتے ہیں آپ یہاں سے اپن کو اپن کرتے ہیں کسی نوٹ سائپ کے ساتھ آپ کسی فائل کے summarize کسی بasing میں 파 Ribeer اپنے کس باہت خطانا رہے ہیں آپ اپنے وہ ننبر سیوکی آئی وار 몇 his ننبر سیوکی باز کسی آئی کے ساتھ آپ اپنے کے ساتھ خود ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ سینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد تیس سو اپشن ہے ہمارے پاس امپورٹ فرام وٹس اپ کونٹیکٹ یہ وٹس اپ کونٹیکٹ کون سے ہیں کہ جو وٹس اپ آپ نے اس سوفیر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد جس جس سے آپ کی آج تک چیٹ ہوئی ہے مطلب جو آپ کی اس چیٹ لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ انہیں دوبارہ میسیج اپنا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا انہیں کوئی اپنی سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں میسیج کمیونکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ والا اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ میرے جو اس چیٹ میں کتنے لوگ ہیں جنہیں میں ٹچ کر سکتا ہوں میں یہاں سے امپورٹ فرام وٹس اپ کونٹیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی میرے پاس ٹوٹل شو ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنے کونٹیکٹ ہیں اب یہاں پہ دیکھیں پانچ ہزار نو سو باسٹھ کونٹیکٹ کی مطلب لسٹ ہے جن کے ساتھ میری آج تک چیٹ ہوئی ہے انہیں میں نے میسیج سینڈ کیا ہے یا ان کا میسیج میرے پاس آیا مطلب یہ نمبر میری چیٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں پانچ ہزار نو سو باسٹھ نمبر ہے کی ایک فائل ہے جن سے میں نے کونٹیکٹ کیا ہوا اس میں یہ کچھ انٹرنیشنل نمبر بھی ہیں جن پر مارکیٹنگ ہوئی ہوئی ہیں کچھ پاکستانی نمبر بھی ہیں یہ سارے مطلب یہ ہیں کہ آپ اپنی کونٹیکٹ لسٹ کو میسیج کرنا چاہیں تو وہ بیزلی یہاں پہ کر سکتے ہوں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن ہاتا ہے کہ ہم امپورٹ فرم ورڈس اپ گروپس کہ ہم گروپس جتنے ہم نے اس نمبر پر جوائن کی ہوئے ہیں انہیں یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کرنے کے بعد ان گروپس میں اپنا میسیج سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ورڈس اپ کے تو وہ ہم کر سکتے ہیں امپورٹ فرم ورڈس اپ گروپ کریں گے تو جتنے میں نے گروپس جوائن کی ہوئے ہیں وہ گروپس آجیں گے اب یہاں پہ ٹوٹل گروپس میرے پاس شو ہو رہے ہیں فورٹین لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لیکن فور ہی گروپس ایسے ہیں فور گروپس ایسے ہیں جن کے آگے نام شو ہو رہا ہے اور باقی جو ہمارے پاس ٹین گروپس ہیں ان کے آگے نام شو نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے یا تو ان گروپ کو لیو کر دیا ہوئے یا میں ان کا ممبر نہیں ہوں وہ جن گروپس میں میں ایک بار جوائن ہو کے لیو ہو چکا ہوں ان گروپ سے مجھے ڈیٹا نکالنا ہو تو وہ میں نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے وہ گروپ گریبر کے تو میں میسیج کے تو یہاں پہ اس کا ڈیٹا نکال سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ گروپ شو ہو رہے ہیں کہ فور گروپس ہیں اور ٹوٹل فورٹین ہیں ان فورٹین کا میں ممبر نہیں ہوں لیکن یہ جن کے آگے نام شو ہو رہے ہیں ان گروپس میں میرا میسیج ڈیلیور ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں تک کلیر ہو گیا ہوں اچھا اب یہ اپریٹ کیسے ہوتا ہے کہ میں ایک میانویل کسی کو میانویل میسیج کرنا ہو یا ایمپورٹ کرنا ہو تو میانویل پہ جاتا ہوں میانویل ایمپورٹ میں یہاں پہ جو نمبر مجھے ٹائپ کرنا ہے وہ نمبر میں ٹائپ کرتا ہوں یہ ایک نمبر ٹائپ کیا کوئی اور نمبر ٹائپ کرنا ہے اسے میں یہ ٹائپ کر دیا جتنے نمبر مجھے مینوولی امپورٹ کرنے یہاں سے امپورٹ کرنے کے بعد امپورٹ کر دوں گا اب یہ کیا ہوگا اگر اس نمبر پہ ورٹس اپ ہوگا تو میسیج ڈیلیور ہو جائے گا اگر اس نمبر پہ ورٹس اپ نہیں بنا ہوا تو میسیج فیلڈ ہو جائے گا چھک dobہ لینے کے پاس ہے جنماری% امپورٹ کی اس طرح۔ ممنی میں کچھ پر امنی میں پر ا Passover croce کے بعد چلائے کا چلانے کی پر ایک پایا ہے اگر آپ کو اگر کچھ پایا ہے استعمال incorporارم فائل تا مختص سس تم نہیں مطلئی تند گائے پئندPE آس صدری قدمات لحائی ماہ kabع ہو تو امارس وقت تند عین حاصل تمہیںان کچھ پر اopfodo مترkkت سndر esther مجھے اب یہ کیونکہ یہاں پہ دیکھوں تو نیم فیلڈ ہے نیم فیلڈ میں یہاں پہ شو ہو رہا ہے نمبر کیونکہ میں نے یہاں پہ کوئی نام وغیرہ صرف ایک ہی کولم تھا اس نے بائی ڈیفالٹ کیا کیا اس کولم کو حیثہ نیم کی فیلڈ میں ڈیکلیئر کر با دیا مجھے یہ نیم کی فیلڈ میں بھی نہیں چاہیے مجھے تو ایکشوالی جو نمبر فیلڈ ہے یہاں پہ ایکشوالی جو نمبر ہوگا اس پہ میسیج جانا ہے نیم فیلڈ پہ بھی ایزیٹ زینے دیتا ہوں جو نمبر فیلڈ ہے اسے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کولم زیرو کر دیتا ہوں کولم زیرو کیا ہی امپورٹ کر دیا COMMT مجھے نہیں پتا ان کے نام کے نام کیا ہے اگر نام والا کالوم بنانیا تو تو یہاں پر نیم ش رہے ہو رہے ہونے تھے اور یہاں پر نمبر ش رہے ہو رہے ہیں اب جو میرے پاس ایک ہی کالوم تھا ایک ہی کالوم میں نمبر سے اس نے نیم والی ویلڈ میں بھی نمبر کو ڈیکلیر کروایا اور نمبر والی فیلڈ میں بھیokeحشوال نمبر کو ڈیکلیر کروایا اب یہاں پہ نمبر آگئے نمبر کے بعد یہاں پہ جو مجھے میسیج ٹائپ کرنا ہے یہ میں نے جی ایک میسیج لکھ دیا ایک میسیج ٹائپ کر دیا یہ میسیج ہو گئے یہاں پہ اب کوئی ایک سے زیادہ میسیج سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو پلس والے سائن پہ جاؤں گا یہ میسیج ون کی مطلب کولم بنجے گا میسیج ٹو کا بنجے گا میسیج ٹو پہ جو ٹائپ کروں گا پہلے میسیج ون ڈیلیور ہوگا اس کے بعد میسیج ٹو یہاں پہ ڈیلیور ہوگا اور اگر ختم کرنا چاہوں یا مائنس والے سائن پہ کلک کروں گا تو صرف میرا میسیج بن رہے جائے گا اچھا اب آتا ہے کہ کوئی فائل وغیرہ اٹیج کرنا ہے تو فوٹوز آڈیو میسیج ویڈیو جو بھی آپ نے مارکیٹنگ کے لئے یوز کرنا ہے یا جو بھی آپ نے ڈیلیور کروانا ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے مجھے فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے فوٹو والے کولم پہ جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ والے کولم میں یہ فوٹو میرے پاس پڑی ہوئی ہے اسے سیلیکٹ کیا تو یہ فوٹو میرے پاس اب سیلیکٹ ہوگی فوٹو سیلیکٹ ہوگی اوپر میسیج لکھا گیا اب فوٹو پہ اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کیپشن لکھی ہوتی ہے اب وہ کیپشن فوٹو پہ لکھنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس فوٹو پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سیٹ کیپشن کا ایک option ہے سیٹ کیپشن پہ جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں جی فری ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ میں نے لکھ دیا جی فری ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسے اوکے کر دیا تو یہ اب کیپشن بھی لکھا ہوا ہے کہ اب یہ اگر میسیج ڈیلیور ہوگا تو کیسے ہوگا پہلے یہ اوپر والا نمبر چیک کرے گا کہ اگر اس پہ وٹس اپ آویلیبل ہے تو اگر آویلیبل ہوگا تو یہاں پہ ہیلو ویلکم ٹو ایمپل میسیج جائے گا میسیج جانے کے بعد نیچے اس کے پکشن ہوگی اور پکشن پہ جو پکشن آپ نے وہ ایڈ بنایا ہوگا وہ پکشن ہوگی اور اس کے نیچے کیپشن میں لکھا ہوگا فری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس جو بھی آپ مطلب یہ آپ کی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے اس میں کیا آپ میسیج بناتے ہیں وہ آپ جو بھی اس میں ٹائپ کریں گے اس کا کام ہے سوفٹوئر کا آگے ڈیلیور کروا دینا آپ یہاں سے سینڈ ناو پہ کلک کریں گے سینڈ ناو پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو اوپشن اویلیبل ہوں گے ایک اوپشن ہوگا سیف موڈ ایک اوپشن ہوگا بلائنڈ موڈ سیف موڈ میں لکھا ہوا ہے گرین کلر میں کہ آپ کے اس نمبر کے بلوک ہونے کے رسک کم ہیں لیکن بلائنڈ موڈ میں ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے کہ بلوک ہونے کے رسک ہائی ہیں لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں جب بھی اپنی کمپینٹ سینڈ کرنی ہم نے بلائنڈ موڈ پہ کرنا ہے اور اسے ہو کے کرنا ہے سینڈ کرنا ہے اب اس میں اوپشن مطلب فرق کیا ہے سیف موڈ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں سیف موڈ کے سانڈ کے کیا ہے بلائنڈ موڈ کے لکھا ہے اگر لکھا ہے co نیچے لکھا ہے کہ جن کے ساتھ میری کبھی نہ کبھی کنورسیشن ہوئی ہو کنورسیشن ہوگی تو میسیج ڈیلیور ہو جائے گا اگر کنورسیشن نہیں ہے تو وہ میسیج ڈیلیور نہیں ہوگا یہ سیف موڈ ہم کب یوز کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں پہ امپورٹ فرام ورٹس ایپ کونٹیکٹ کی ہوگا امپورٹ فرام ورٹس ایپ کونٹیکٹ ہوگا اس مین کہ اس کی چیٹ میرے مطلب اس میں ورٹس ایپ میں پڑی ہوئی ہے تو سیف موڈ میں چیٹ پڑی ہوئی ہے یہ اسے ڈیلیور کروا دے گا اب کیونکہ ہم نے جب مارکیٹنگ کرنی ہے تو اس بندے کے ساتھ ہماری چیٹ نہیں ہوتی ہمیں ایک نمبر ملا ہم نے اس پر مارکیٹنگ کر دینی ہے ہمیں نہیں پاتا کہ وہ نمبر مطلب چار رہا ہے نہیں چار رہا کہ وہ کدھر بندہ بیٹھا ہوئے لیکن ہم نے مارکیٹنگ کر دینی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہماری چیٹ نہیں اس سے ہوتی ہوتی تو ہم بلائنڈ موڈ پر رکھتے ہیں بلائنڈ موڈ پر کرنے کے بعد اسے یہاں پہ سنڈ کر دیتے ہیں اب آتا ہے کہ بلوکیج کے چانسز ہمارے نمبر بلوک ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بائی پاس مطلب میتھرڈیوز کرتے ہیں کہ ہم کچھ میتھرڈ کچھ تکنیکز یوز کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نمبر بلوک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اب کیا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بلائنڈ موڈ کروں اوکے کر دوں تو پوسیبل ہے کہ میرے میسیج زیادہ سے زیادہ 20 ڈیلیور ہو جائیں گے 30 ڈیلیور ہو جائیں گے یا 50 میسیج ڈیلیور ہو جائیں گے اس کے بعد میرا نمبر بلوک ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اگر آپ کا وٹس اپ کا نمبر بلوک ہو بھی گیا تو اس میں بھی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی دینا 30 منٹس آپ اپنا وٹس اپ کا نمبر جو بلوک ہوا ہوتا ہے اسے ری سٹور کروا لیتے ہیں یہاں پہ کلیر ہو گیا کہ اگر نمبر بلوک بھی ہو جاتا ہے فیس بک کی آئی ڈی جو ہے وہ بلوک ہو جائے تو وہ 30 ڈیز تک لے جاتے ہیں کہ 30 ڈیز تک وہ اسے ان بلوک نہیں کرتے ہیں لیکن وٹس اپ کا کیا ہے کہ میکسیمم 3 آورز اور 3 آورز سے کم دینا 30 منٹس آپ کا نمبر ان بلوک ہو جاتا ہے تو اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہوتی لیکن ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نمبر بلوک نہ ہو تو اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ میتھڈ ڈیوز کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں اچھا یہاں تک کسی کا کوئی قویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ورنہ ہم اس سے ایک سٹپ آگے چلتے ہیں اسلام علیکم شایر یہ جو آپ نے لاسٹ پایا ہے گو بارہ بتائے جیگا پلیز لاسٹ میں کیا بتایا ہے جی بلوک пальام یہ لاسٹا 분یب سے بھی صوتے ہیں لاسٹا بلوکلک اچھا جب ہم سند ہو پہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشنی شو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیف موڈ اور ایک ہوتا ہے بلائند موڈ ہمارے پاس بلائد موڈ میں کیا کرتا ہے ہمارے پاس نمبر بلوکیج شانسے مطلب نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں لیکن بلائیم مورڈ میں نمبر بلوکیج سیاستہ زیادہ ہوتا ہیں اب سیف موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بلوکیج کے جانسے ہماری جن کے ساتھ پہلے کبھی کنورسیشن ہوئی ہوگی اگر وہ میری مارکیٹنگ میں نمبر آویلیبال ہے تو اس پر میسیف وہ ڈیلیور کروا دے گا اگر اس کے ساتھ میری کنورسیشن نہیں ہوئی یا وہ میرے کانٹیکٹ میں سیف نہیں ہے تو وہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ میسیف ڈیلیور نہیں کروائے گا بلائنڈ موڈ کا کرتا ہے بلائنڈ موڈ میں وہ کچھ حصہ کی رسکشن نہیں ہے آپ نے جو نمبر انپوٹ کیا انپوٹ کے تھرہو اس نے وہ میسیج آپ کا ڈیلیور کروا دینا کلیر ہو گیا ٹھیک ہے سیل سینکیو ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں کہ یہ ہمارا ہو گیا کہ ہم نے نمبر ایمپورٹ کیے میسیج ٹائپ کیا میسیج ٹائپ کرنے کے بعد فائل اٹیج کی فائل اٹیج کرنے کے بعد ہمارا یہاں پہ میسیج سینڈ ہو گیا اب آتی ہے یہاں پہ ایک اپشن کہ اگر سپوس ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمارا نمبر بلائک ہو گیا تو ہم میں نمبر بلائک ہو گیا اب نمبر بلائک ہونے کو جیسے میں نے کہا میکسیمم ثری آورز لگ جاتے ہیں اور مینیمم تھرٹی منٹ میں نمبر ریسٹور ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اگر ہمارا میسیج سینڈ ہوا مطلب ہم نے کمپین چلے یہ ہزار بند ہو گئی اور ہزار بندوں میں ہمارا چھесو بندوں کو مسیجد ڈیوور ہو چکا ہے اب ابکن چھesو بندوں کو مسیج ڈیوور ہو گیا میرا نمبر بلائک ہو گیا اب ان چھے سو نمبر میں کیونکہ نمبر بلائک ان بلائک ہونے میں میں کہتا ہوں جی ٹھرٹی منٹس لگے مجھے تو ٹھرٹی منٹس کے دوران میں کہتا ہوں جی کوئی ان سکس آنڈرڈ میں سے مجھے کوئی ریسپانس کرتا ہے مطلب کلائنٹ ہے نا ہم تو رسک لے ہی نہیں سکتے کہ کلائنٹ نے ہمیں ٹچ کیا اور اگر ہم اسے رسپونس نہیں کرتے تو اٹس مین کہ وہ مووو آن ہو جائے گا کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو ہم اس طرح رسک لیتے نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان تھرٹی منٹس کا بھی رسک نہیں لیتے ہم کہتے ہیں جی ہم نے مارکیٹنگ کی ہمارا نمبر اگر چانس ہے بلوک ہو گیا لیکن سیکنڈ نینڈ پہ ہم ایک سیف موڈ رکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس میں بٹن کریئٹ کر دیتے ہیں بٹن کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کسی اور نمبر سے کر رہے ہوتے ہیں آپ کا وہ نہ پرسنل نمبر ہوتا ہے نہ افیشل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بس آپ نے سم پرچیز کی مارکیٹنگ سارڈ کر دی آپ کا مارکیٹنگ کے تروں میسیج ڈیلیور ہو گیا لیکن نیچے ہم ایک بٹن کریئٹ کرتے ہیں بٹن میں کیا کریئٹ کرتے ہیں ہم جس نمبر پہ ایکچولی کال جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں جس نمبر کے تروں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک کسٹمر تک میرا میسیج ڈیلیور ہو گیا تو اگر وہ رسپانس کرنا چاہے تو اسے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو کہ میرا نمبر بلوک ہے میرا میسیج ڈیلیور ہو رہا ہے اس طرح کا اسے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ نیچے بٹن کریئٹ کر دیتے ہیں اس بٹن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بلیو کلر کا آئیکن مطلب ڈسپلی ہو جاتا ہے اور جو ہم نے میسیج لکھا ہو نا کہ ہم نے مارکیٹنگ کے لئے ایک میسیج ڈیلیور کیا اور نیچے ہم نے میسیج لکھ دیا کہ پلیز کال آن دس نمبر تو وہ کیا کرے گا نیچے اسے بلیو کلر کے آئیکن میں وہ ڈسپلی کروا دے گا اب وہ کیسے کرتے ہیں میں زیادہ دیکھتا ہوں یہاں پہ وٹسپ نمبر پہ گیا یہاں پہ مینویل امپورٹ یہاں پہ جی میں ایک نمبر پہ اپنے یہ کمپیئنس سینڈ کر دی یہ ایک نمبر ہے اس پہ میں مینویل امپورٹ کرنا چاہوں یا کوئی اور سٹوڈنٹ بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے نمبر پہ میرا یہ میسیج ڈیلیور ہو تو وہ کائیڈلی مجھے اپنا نمبر بتا دے تاکہ ایک نمبر میں نے اپنا ایڈ کیا ایک سٹوڈنٹ کا ایڈ ہو جائے تو وہ اسے زیادہ کلیر ہو جائے گا 0307 307 86 1,2,3 1,2,3 8,9 کوئی اور لگ پانے چاہ رہے ہیں 9,2,3,0,4 0,4,6 0,4,6 8,3 9,6 9,6 یہ میں تین نمبر ایڈ کی اپنے والا نمبر یہاں سے میں ڈل کر دیتا ہوں سر میرا بھی آپ نے بھی کروانا ہے بتائیں نمبر 0,3,2,3 3,2,3 8,8 9,6 9,6 8,8,0 ٹھیک ہے جی یہ تین نمبر میں نے ایڈ کر لیا ان کو میں ایمپورٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ تین نمبر ہے اٹس مین کہ اگر میرا ان تین نمبر میں میسیج ڈلیور ہو رہا ہے تو جو بھی یہاں پہ نمبر میں نے ہزار میں ایمپورٹ کی ہوں میں نے دو ہزار کی ہیں دس ہزار کی ہیں تو وہ میرے میسیج ڈلیور ہوں گے اب یہ تین نمبر ایمپورٹ کی ہے یہاں پہ جی میں میسیج ٹائپ کرتا ہوں ویلکم ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کلاس یہ میسیج آ گیا اب جو بٹن کی میں بات کر رہا ہوں کہ بٹن کا بیسیکل ہی فنکشن کیا ہے میں بٹن پہ آتا ہوں یہاں پہ کریئٹ بٹن پہ جاتا ہوں تو بٹن والی ٹیب میں نے پاس اوپن ہوتی ہے اب یہاں پہ میں تین طرح کے بٹن ایڈ کر سکتا ہوں ریپلائی والا بٹن کال والا بٹن یا کوئی بھی یو آر ایل اب میں چاہ رہا ہوں جی میں اپنی کسی ویب سائٹ پہ اسے لینڈ کروانا چاہ رہا تو میں ویب سائٹ کا یو آر ایل دے دوں گا میں اپنے یوٹیوب کے چینل پہ اسے لینڈ کروانا چاہ رہا ہوں کلائنٹ کو میں یوٹیوب کا چینل کا لنک دے دوں گا میں چاہ رہا ہوں جی وہ ڈائریکلی میرے مطلب اس لنک پہ کلک کرے تو میرے ڈائریکلی وٹس اپ کی چیٹ پہ وہ آجے تو میں یہاں پہ وٹس اپ کا لنک دے دوں گا تو وٹس اپ کی چیٹ لنک پہ اوپن ہو جائے گا میں چاہ رہا ہوں جی وہ اس پہ کلک کرے تو وہ ڈائریکلی میرے کال والے آپشن میں چلا جائے تو وہ آپشن یہاں پہ آتا ہے میں یہاں پہ ایڈا نیو بٹن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھوں ایڈا بٹن کی ٹائپ اوپن ہوگی ٹائپ اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ پوچھتا ہے سب سے تین کولم ہیں یہاں پہ ٹائپ کا ٹیکسٹ کا ایکشن کا کہ آپ کون سیکشن پرفارم کروانا چاہ رہے ہیں میں سب سے پہلے ٹائپ پہ جاتا ہوں تو ٹائپ پہ ریپلائے یو آر ایل فون یہ تین میرے بس ٹائپ ہے میں یہاں پہ فون پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جاتا ہوں ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ پہ یہاں پہ جو ٹیکسٹ لکھوں گا وہ ٹیکسٹ ادھر نہ بلیو کلر کے آئیکن میں وہاں پہ نہ ڈسپلی ہو رہا ہوگا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فار مور انفرمیشن کال آن دس نمبر ٹیک ہے جی میں نے یہ لکھ دیا فار مور انفرمیشن کال آن دس نمبر اور نیچے میں اپنا وہ نمبر جس پہ مجھے ایکشن میں کال جنریٹ کروانی ہے وہ نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس نمبر کا بیسیکلی کوئی مارکیٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا صرف اتنا رسپونس ہے کہ جو اس کلائنٹ نے مجھے ٹچ کرنا ہے تو اس کلائنٹ کا کیا ہوگا یہاں پہ وہ اس نمبر پہ کلک کرے گا وہ ڈائریکٹلی کال والے آپشن پہ لے جائے گا میں یہاں پہ نمبر لکھ دیتا ہوں 030352542 یہ میں نے اپنا نمبر لکھ دیا اب اس نمبر پہ میں کیا کرتا ہوں جی ایکشوال میں میں نے کال اس پہ جنریٹ کروانی ہے تو میں اسے اکی کیا یہاں پہ کیا گیا یہ ٹائپ میں فون پہ آ گیا ٹیکس پہ آ گیا ایکشن پہ آ گیا اب یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہو گیا کہ دائریکٹلی اس پہ کلک کرے گا کلک کرے گا تو وہ دائریکٹلی میرے کال پہ اسے کلک کروا دے گا دائریکٹلی اس کی کال کی ڈکشنری اپن ہو جائے گی وہ صرف یس والے بٹن پرس کرے گا اور مجھے اس کی کال مطلب اس کی بٹن پر یہاں پہ جو پریویس نمبر یہاں پہ منشن کیا آپ نے اسے چینج کر دے نمبر کو نمبر کو ایکشنج کر دے کونسے والے نمبر ہے نہیں نمبر کو ایکشنج نہیں کرنا آپ نے جہاں پر کالنا اور بٹن نمبر پریویس کیا ہے وہاں نمبر ایکشنج کر دے آج میں کر دے میں یہاں پہ فون والے کولم پہ گیا یہاں پہ لکھتا ہوں کونٹیکٹس لکھتے تا ہوں میرے نمبر مینشنی کر دے بتائیے گا 0 3 3 4 0 3 3 4 2 2 2 2 0 7 0 7 8 9 7 8 9 7 اس نمبر کو میں کابی بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا نا یوریل بھی بنانا ہے تو یہ نمبر ہو گیا فون کی ٹائپ میں آ گیا اب کیا ہوگا کہ یہ کونٹیکٹس ٹیکس میں لکھا ہوگا جیسے اس کونٹیکٹس پہ میں کلک کروں گا تو ڈیریکٹلی مجھے اس کال والی دکشنری پہ وہ لے جیگا اب میں ایک سے زیادہ بھی بٹن کر سکتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے ایک یوریل بھی اسی نمبر پہ کیا ہو کہ اس کا یوریل کریٹ کروں یوریل جیسی کریٹ ہو کریٹ ہونے کے بعد وہ اس پہ کلک کرے تو ڈیریکٹلی کیا ہو کہ اگلے بندے کو میرا نمبر سیو کرنے کی آپشن نہ ملے وہ ڈیریکٹلی اس یوریل پہ کلک کرے تو کیا ہو کہ وہ ڈیریکٹلی اس کی ویٹسیپ کی جو چیئٹ ہے وہ چیئٹ اوپن ہو جائے اور ڈیریکٹلی جو بھی اسے مجھ سے کنورسیشن کرنی ہے تو کنورسیشن ہو جائے اب میں یہاں پہ جاتا ہوں ایڈ نیو بٹن پہ ٹائپ میں سلیکٹ کرتا ہوں میں یوریل اور یہاں پہ لکھتا ہوں فور وٹسیپ کنٹیکٹ میں نے لکھ دیا فور وٹسیپ کنٹیکٹ اب مجھے جو اپنا وٹسیپ کا اس نمبر کا یوریل ہے وہ جنریٹ کرنا ہے تو وہ جنریٹ کرنے کے میرے پاس دو آپشن ہیں میں اپنی وٹسیپ کی جو ہے میرے پاس وہاں سے بھی اپنا لنک جنریٹ کر سکتا ہوں یا اگر مجھے نہیں پتا چاہ رہا میں ڈیریکٹلی گوگل پہ جاتا ہوں گوگل پہ مجھے اس نمبر کا یوریل وہ جنریٹ کر کے دے دے گا اب وہ کیسے جنریٹ ہوگا میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ڈبلیو اے ڈاٹ لنک اور انٹر پریس کرتا ہوں یہ ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی ڈبلیو اے ڈاٹ لنک کی یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ ٹائپ یور وٹسیپ فون نمبر میں یہاں پہ وہ میسیج جو میں نے لکھا یہ کنٹرول بھی کرتا ہوں اور یہاں سے اس ڈیرو کو ختم کر دیتا ہوں اب میرا یہ نمبر بن گیا پلس نائن ٹو ڈبل تھری فور ٹو ٹو ڈیرو سیون ایٹ نائن سیون یہ نمبر ہو گیا اب کسٹم میسیج ہے کہ یہاں پہ میں وہ میسیج ٹائپ کرتا ہوں کہ جیسے کلائنٹ اس یوریل پہ کلک کرے تو کلک کرنے کے بعد اس کی جو چیٹ مطلب ہے وہ چیٹ اس میں آٹومیٹیکلی ایک میسیج ٹائپ ہوا ہے کہ کلائنٹ کو میں اتنا مطلب ایز کر رہا ہوں کہ اسے وہ میسیج ٹائپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ صرف سینڈ نو پہ کلک کرے اور میرے صرف کمیونکیشن میں آجائے یہاں پہ جو میں میسیج ٹائپ کرتا ہوں وہ میسیج ٹائپ کرتا ہوں کہ جو اس کلائنٹ کی چیٹ باکس میں مطلب وہ میرے لنک پہ کلک کرے اور آٹومیٹیکلی آٹو ہی اس کی چیٹ مطلب جو چیٹ ہے نا اس میں یہ میسیج ٹائپ ہو جائے میں یہاں پہ جی لکھتا ہوں جو کلائنٹ کی طرف سے مجھے میسیج آئے سینڈ می مور ڈیٹیل اباؤٹ یور پروڈکٹ یہ میسیج ٹائپ کر دیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اس کا پریویو بھی دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ نمبر ہے یہ اس طرح کے مطلب اس لنک پہ کلک کرے تو یہ والا نمبر اوپن ہوگا اور یہ والا جو میسیج ہے بائی ڈیفالٹ اس کی یہاں پہ اس چیٹ باکس میں آئے گا وہ جیسے سینڈ نہ ہو کرے گا تو یہ میسیج سینڈ ہو جائے گا ہیلو سینڈ می مور ڈیٹیل اب آپ یور پروڈکٹ اب یہاں پہ میں کرتا ہوں جی جنریٹ مائی وٹس اپ لنک تو یہاں پہ یہ مجھے وٹس اپ کا یہ لنک جنریٹ کر کے دے دے گا اسے یہاں پہ کوپی کرتا ہوں اپنے دوبارہ اس سوفٹ ویئر میں آتا ہوں یہاں پہ اس لنک کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ لنک میرا پیسٹ ہو گیا اسی نمبر کا جس نمبر میں میں کال جنریٹ کروا رہا ہوں اور اسی نمبر پہ ایک ہی سیم نمبر پہ میرا کیا ہوگا وٹس اپ کا کمیونکیشن کے لئے وہ لنک بھی بن گیا اسے میں نے اکے کیا اکے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں ایک فون کی میری ٹائپ بن گیا ایک یوریل کی ٹائپ بن گیا اب جو یہاں دو بٹن مجھے ریکوائر تھے ان دو بٹن کو میں چاہوں تو سیو بٹن بھی کر سکتا ہوں فیوچر میں مجھے کسی اور کمپین کے لئے یہی مطلب سیم بٹن چاہیے ہو تو یہاں سے سیو بٹن کروں گا فائل کو سیو کرلوں گا اگلی بار یہ مجھے بٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اکے کرتا ہوں اپن ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کریئٹ کرنے میں ٹائم میرا جو ہے وہ بچے گا اچھا اب اٹیج فائل اور فوٹوز میں آتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں فوٹوز والے کولم پہ جاتا ہوں مجھے فوٹو یہ ایک فوٹو یا بلکہ میں اور یہ لوگوں کی پڑی ہوئی یہ فوٹو میں نے اٹیج کر دی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میرے نمبر بھی آگے میسیج بھی ٹائپ ہو گیا بٹن بھی کریئٹ ہو گیا اب یہ لوگوں بھی آگیا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سینڈ نو پہ کلک کرتا ہوں بلائنڈ موڈ پہ جاتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں تو یہ ٹائپ ہوگی سینڈنگ پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی جو ٹاپ پہ نمبر تھا اسے میسیج ڈیلیور ہو چکا ہے وہ کانڈلی کنفرم کر لے ٹھیک ہے اب میں کچھ ٹائم یہاں پہ آئیڈ گیا ہوگا وہ ٹائم کی کیا سیٹنگ ہے وہ بھی آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے ابھی یہ مطلب ٹوٹل تین کونٹیکٹ ہے ایک میں میسیج ڈیلیور ہو گیا اچھا وہ میسیج ڈیلیور کیسے ہوا ہے وہ میسیج ڈیلیور ہویا ہے یہ اس طرح کا انہیں میسیج ڈیلیور ہوگا اوپر جو میں نے لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ڈیجنل مرکیٹنگ کلاس وہ میسیج اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کانٹیکٹس فون کا آئیکن آٹومیٹکلی بنو گا ہے جیسے میں اس کانٹیکٹس پہ کلک کروں گا تو یہ ڈیریکٹلی مجھے کال کو ڈیشنری پہ لے جیگا اب یہاں پہ فار وٹس اپ کانٹیکٹ کرتا ہوں تو جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لنک ہے you will now be ڈیریکٹلی ٹو اس لنک پہ میں گو پہ کلک کرتا ہوں تو کانٹینیو ٹو چیٹ اگر موبائل پہ ہوں گے تو یہ ڈیریکٹلی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیٹ مطلب کانورسیشن یہاں پہ سٹارٹ ہوگی اور یہ ڈیریکٹلی کیا کرے گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو میسیج ہے وہ ان کی چیٹ اوپن ہو جائے گی اور چیٹ اوپن ہونے کے بعد hello send me for more details about your یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی وہ میسیج آئے گا سینڈ کر دوں گا تو سینڈ ہونے کے بعد یہ میرا یہاں پہ ڈیلیور ہو جائے گا کلیر ہو گیا جی بٹن کس طرح کام کرتے ہیں آپ میسیج کس طرح سینڈ کرتے ہیں ویٹس اپ پہ نمبر کس طرح اپورٹ ہوتے ہیں کلیر ہو گیا اب یہاں پہ اگر اس پہ گولم پہ جاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سیکنڈ نمبر بھی میرا میسیج ڈیلیور ہو چکا ہوگا تیسرے کی وہ پروسیسنگ ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے سر یو آرائل والے سٹیپ سے سرا جو آرائل والے سٹیپ سے کیا جو ہم نے لنک کے ریٹ کیا تھا نا اس میں بولنا ہے کہ پروبلم ہے انویلڈ ہے انویلڈ ہے مطلب انویلڈ انویلڈ ہے جی جی اس میں میسیج آ رہا ہے میسیج باکس میں جو کوڈس انویلڈ اس ساتھ ہے بچے وہ کوڈ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میرے پاس دیکھیں میں نے یہ اوپن کر کے آپ کو دکھایا ہے اسی لنک پہ میں نے کلک کیا آپ دوبارہ ٹرائی کریں لنک پہ کوئی ایشو نہیں ہے بلکل آپ کی سائٹ سے کوئی ایشو ہے باقی جن کو دو کو ڈیلیور ہوا ہے ان کی سائٹ سے بلکل اوکی ہوگا یہ دیکھیں کمپین میں جو نوٹیفکیشن بھی آگے کمپین ہز بین ڈن یہاں پہ وہ تینوں نمبر پہ میری جو کمپین ہے وہ ڈیلیور ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کلیر ہو گیا کلیر ہے جی کلیر ہے جی آگے چلو کوئی رسپونس لو کریں جناب ڈی اوکی اب میرے پاس آتا ہے کہ ایک آپشن ہے یہاں پہ گروپ گریبر یہ گروپ گریبر کیا کرتا ہے جتنے گروپ آپ نے جوائن کیوں گے ان گروپ سے وہ ڈیٹا نکال کے دیتا ہے اب ہم اس کوئی 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 قویسچن اے کسی کا اچھا یہ گروپ گریبر کیا کرتا ہے ہم ایک صافٹوئر ہے ہمارے پاس ویٹس اپ کے لیے ایک اور سافٹوئر ہم یونز کرتے ہیں ویٹس اپ سینڈر کے نام سے اس میں کیا کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ لنکھ کے جوائن ہو جاتے ہیں گروپس میں ہم جوائن ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں ہم جوائن ہونے کے بات ہم چاہتے ہیں اس گروپس میں ہم چاہتے ہیں جی امازون کے hirelated ہم نے مارکٹنگ کرنیے ہیں تو ہم وٹس اپ کے امازون کے یلیونٹ گروپ میں جوائن ہوتے ہیں کیونکہ اب اس میں جو بھی ہوگا اس اس میں ملک ملک میں جوائن ہوا ہوگا ہے تو اسن میں ایمازون میں آنٹرسٹ Britain ہے تو ہم مارکٹنگ اس میں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمیں ڈیجٹل مارکٹنگ تو ہم ڈیجٹل مارکٹنگ وہ آنے والے ٹائم میں ایک سوفت وائر ہے جس سے ہم کرتے ہیں وہ ちاپ کے ایکشوال لنک جنریٹ کرتے ہیں ان لنک کے تھوہ ہم وٹسپ میں ایڈ ہوتے ہیں اس سوفٹوئر میں ہم کیا کرتے ہیں ان سوفٹوئر کا ڈیٹا نکال کے سائیڈ پر کر لیتے ہیں ان میں مارکیٹنگ کرنی ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں اب یہاں سے اس کی دو مطلب کولمز رانے ہوئے ہیں ایک ہے فیچ گروپ ایک ہے گیٹ کونٹیکٹ فرام سلیکٹیڈ گروپ میں سب سے پہلے فیچ گروپ کرتا ہوں وہ کیا کرے گا جو جو اس مطلب نمبر پہ جتنے میں نے وٹسپ کے گروپ جوائن کیوں گے وہ پہلے ہی ہم وہ شو کر دے گا جیسے کہ فیچ گروپ پہ جاتا ہوں ایک منٹے سے دوبارہ جی سٹارٹ کر لوں یہ یہ یہاں سے ریڈی ہو گیا آپ کی گروپ گرہ بر اور یہاں سے فیچ گروپ کیے اچھ وہ پہلے ہو یہ تھا کہ میں نے جیسی اس لنک پہ کلک کیا کیونکہ میں نے اپلیکیشن تو ڈاؤنڈوڈ نہیں کی ہوئی تو وہ نئے براوزر پہ یوز ہو گیا تھا یہاں سے وہ لاگ اوٹ ہو گیا تھا اس لئے وہ اس سے نا اپن نہیں تھا کہا تو یہاں پہ فیچ گروپ سے میں میں نے وہ گروپ جتنے جوائن کی ہوئے وہ گروپ سے آگے اب یہاں پہ 4 وہ گروپس ہیں جن میں نے جوائن کیا ہوا ہے اور 4 وہ گروپس ہیں جن پہ میں نے کیا ہوا ہے انہیں لیو کیا ہوا ہے یہ جو بھی ہے ان کا ڈیٹا نکالنا ہو تو وہ ڈیٹا نکالنے گا کسی ایک گروپ کا ڈیٹا نکالنا ہو سمپلی اس پہ کلک کریں یہاں سے get contacts from selected group جو بھی ہو جو جو آپ نے select کیا ہوگا ان کا وہ ڈیٹا نکال کے دے دے گا مجھے ان سارے گروپس کا ڈیٹا چاہیے میں یہاں پہ select all کرتا ہوں جو جو اس گروپس میں میمبر جوائن ہوئے ہوں گے وہ ان کا ڈیٹا نکال کے مجھے یہاں پہ دے دے گا ابھی کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ get contacts یہ فیاس کار بائنگ سٹوڈیو ابھی اس گروپس پہ ہے تو اس نے یہاں سے یہ کاؤنٹ کر رہا ہے کہ 2,992,94 ابھی جب تک یہ اس نے جانا کر جا فیچن کونٹیکٹ فرام گروپس ہے اور میرے یہ جتنے بھی گروپس ہیں ان میں کیا ہے کہ 2,995 نمبر ہیں جو ایکچوال کسی وٹس اپ کے گروپس میں ہیں اور ان گروپ سے اس نے مجھے ڈیٹا نکال کے یہ دے دیا اب یہ ڈیٹا نکالا ہے ڈیٹا کو میں نے save کرنا یہاں سے export کروں تو میرے پاس کیا ہوگا export یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وٹس اپ گروپ گروپ ڈیٹا اور اسے یہاں پہ save کر دیتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ یہ میرے کانٹیکٹ ہے ان میں سکسسفلی ایکسپورٹیڈ یہاں پہ جا کے دیکھوں تو یہاں پہ یہ وٹس اپ گروپ ڈیٹا کی یہ فائل پڑی ہوئی ہے تو یہ سارے ایکچول میں دیکھو کانٹرول ہے تو جتنے وہ نائنٹی فائیو تھے وہ یہاں سارے کانٹیکٹس یہاں پہ میرے پاس یوں ہو رہے ہیں اب یہاں پہ میں مارکیٹنگ کروں تو یہ سارے ایکچول نمبر میں مارکیٹنگ جائے گی اور زیادہ افیکٹیو رہے گی میرے خیال سے آج تک یہاں ہی کرتے ہیں اور کل آنے والے ٹائم میں پھر اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس میں صرف آپ نے دیکھا ابھی تک کہ وٹس اپ نمبرز میسیج بٹن کریشن فائل اٹیچ اور اسے سینڈ ہو کر دیا ابھی اس میں بہت کچھ پڑا ہے کہ گروپ گرابر آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد نمبر فیلٹر ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ وٹس اپ نمبرز ہم نے امپورٹ کر دیا ہے امپورٹ کرنے کے بعد میں نے کہا ہمارا میسیج اگر نمبر پہ وٹس اپ ہو گا وہ سینڈ ہو جائے گا وٹس اپ نہیں بنا ہوا تو وہ اسے فیلڈ کر دے گا تو ہم جب مرکیٹنگ کرتے ہیں کانس لیتا ہی نہیں پہلے ہی ہوا زیتیں ایک مسیج سینڈ ایسٹپ کر دیلیور رہا مہم کی طرف سے ہمارا مسیج سینڈ آئی وٹس اپ پہ رہا میں اسیج سے پیلیور ہو جاتا ہم حریان تک ہوں وٹس ایپ پہ آویلی بل نہیں ہے کونٹیکٹ انہیں بالکل سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ان کی کیوں ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو ہم نمبر فیلٹر لگا کے جو ہمارے پاس سیکشوال میں وٹس ایپ کے نمبر ہوتے ہیں ان نمبر پہ ہی ہماری مارکیٹنگ جاری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ چانس ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ نمبر وٹس ایپ پہ آویلی بل نہ ہو اور ہمارا ایک بھی میسیج فیلڈ ہو تو ایسا چانس بالکل نہیں ہوتا تو کل والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ نمبر فیلٹر آٹو ریپلائے سسٹم اور اس سافٹر کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں ان سیٹنگز کو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلوکیج کے چانس مطلب اس ٹائم جو میں نے مارکیٹنگ کیا ہے میں مارکیٹنگ کروں تو میرے پاس بلوکیج کے چانس نائنٹی پرسنٹ ہے کہ میرا نمبر کنفرم ہے بلوک ہوگا لیکن جو کل ہم اس میں دیکھیں گے کچھ ٹرکس ہیں اس میں کیا ہوگا کہ بلوکیج کے چانس کی ریشو نائنٹی سے ہٹ کے ڈریکٹلی ٹین پرسنٹ آجے گی کہ نائنٹی پرسنٹ ہے کہ میرے کمپین سکسیسفل ہی ہوگی اور اس میں ٹین پرسنٹ چانس ہوگا کہ میری جو مارکیٹنگ کی کمپین ہے وہ بلوک ہو نمبر ٹین صرف کل کے لیکچر میں ہمیں کیا ہو جائے گا وہ نائنٹی سے جو آج نائنٹی کی ریشو ہے کل وہ ٹین پرسنٹ پر آجے گی اور جو ہمارا اس سے نیکس لیکچر ہوگا تو یہ نائنٹی مطلب ٹین پرسنٹ کی ریشو ون پرسنٹ پر آجے گی کہ ون پرسنٹ کی ریشو کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں تک میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتا ہوں کسی کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ لیں